الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی النبی المصطفیٰ وعلا آلہ وصحبہ ومن والا اما بعد ہزار بار شستمدہان بے مشکو گلاب حنوز نامتو بردن کمال بے عذبیست اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید آپ کے آثار آپ کے تبرکات یا دوسرے الفاظ میں کہیے گا یادگاریں یا یادداشتیں آپ کی براست آپ کی جہداد وغیرہ عربی میں کہتے ہیں مختنایات جن کا تعلق آپ کی ذات سے ہے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مکان مکی زندگی میں جو مکان آپ کو جس مکان سے جس جگہ سے بقع نور کا ظہور ہوا ہے یعنی آپ کے والد ماجد عبداللہ ابن عبد المطلب کو جو وراست میں مکان ملا اور نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراست ہے وہ اور دوسرا وہ جو گھر تھا سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو وہ بھی آپ کی حصے میں آئے اور اس کا کل رقبہ سترہ میٹر ضرب پندرہ میٹر یہ آپ کا گھر تھا سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اس میں آپ نے اپنی عبادت کے لیے یعنی سکس بائی فور چھے زر بے چار میٹر یہ بیڈروم تھا آپ کا غرفت النوم تھا اور آپ اتنے ہی رقبے والا جو ہے نا چھ بائی سکس بائی فور میٹر جو ہے یہ عبادت کے لیے آپ نے مخصوص کر رکھا تھا اور سیون بھائی فور جو ہے وہ بیٹیوں کے لیے سیدہ رقیہ سیدہ زینب سیدہ امہ کلسوم کے لیے مختص تھا اور گھر کے سامنے پورے گھر کے سامنے ایک سولہ ضرب سات میٹر سولہ میٹر اور ضرب سات میٹر سٹور روم تھا جسے آپ نے بعد میں مہمان خانہ بنا لیا تھا یہ وہ چیزیں ہیں اس کے بعد مکی زندگی میں جو آپ کی یاد یاد تازہ کرتی ہیں وہ حجر اسود ہے جسے آپ نے اپنے دست مبارک سے اٹھا کر وہاں نصب کیا تھا اور جسے آپ نے بوسے دیئے تھے غار حراہ ہے جہاں آپ نے اللہ کی تلاش میں آپ نے وقت گزارا تھا غار سور ہے ہجرت کے ایام میں آپ نے چند راتیں وہاں پر گزاری تھیں اور خود بیت اللہ ہے جس کو چھوڑتے وقت آپ نے فرمایا تھا مجھے ساری دنیا سے زیادہ پیارا ہے مگر اگر تیری قوم مجھے یہ حاصلہ نکالتی تو میں کبھی نہ جاتا اللہ کا فرمان حکم آیا آپ نے مکہ مکرمہ کو چھوڑا اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے دیکھیں قرآن سنت قرآن اور سنت نبی علیہ السلام کی بہترین چیز دنیا کے در موجود ہے وہ کیا ہے اللہ کا قرآن جو ہمیں دیکھے گئے ہیں اور اپنی سنتیں اپنا طریقہ اور پھر ریاست مدینہ جو آج ڈیڑھ عرب مسلمانوں کے لیے تمام مسائب اور مشکلات کا جو حل تھا اس کے لیے پہلی ایٹ تھی وہ ہمارے لیے بنا کر گیارہ سالہ مدنی زندگی کی محنت شاکہ کے بعد ریاست مدینہ منا کر ہمیں ہمارے لیے چھوڑ گئے تھے خلفات تھے آپ کے پیچھے اصحاب النبی ہیں آپ کے لیے اس کے بعد ازواج متاہرات ہیں اور ان کے حجرے تھے اور مسجد نبی ہے جسے آپ نے خود تعمیر کیا ہے جس کے لیے آپ نے اینٹے خود اپنے جسم اثر پر لگا کر وہاں پر لگائی ہیں مسجد کباہ ہے وہ بھی نشانی ہے وہ بھی آپ کی یادگاہ ہے اور ممبر رسول جس پر آپ بہر کے خطوہ دیا کرتے تھے وہ بھی ہے اور اس سے پہلے وہ جو خجور کا تنہ تھا وہ بھی ہے اور آپ کی جائداد جو خیبر والی ہے فدق والی ہے اور مدینہ والی ہے جو مدینہ کے اندر آپ کی جائداد یعنی حجرات حجرات ہیں اور دیگر چیزیں ہیں اور اس طرح آپ کا جو لباس ہے لباس مبارک مثلاً عمامہ اور اس طرح جو پگڑی ہے آپ کی اور اس طرح جوتے ہیں نال مبارک ہیں اور چادریں ہیں بردہ ہیں وہ بھی اصل میں لباس ہے چادریں ہیں اور حیات مبارکہ میں جو آپ کے استعمال میں جو چیزیں تھیں ان میں آپ کا عصا ہے اور ایک وہ تیمم کرنے کے لئے آپ کے پاس وہ مٹی کا ایک ڈھیلا کہہ لیں یا پتھر کہہ لیں اور وضو کا جو برطن ہے انگوٹھی ہے یہ ساری کے ساری آپ کی وہ چیزیں ہیں جو آپ امت کے لئے چھوڑ گئے تھے یعنی اس کے اندر نشانیاں ہیں عبرت ہیں وہ پیار کی چیزیں ہیں ان سے ہمارا دلی لگاؤ ہے اور اسی طرح عدوات ہیں ٹولز ہیں جو غزوات اس رایہ میں استعمال ہوئے ہیں تلوارے ہیں نو تلواروں کا ذکر ملتا ہے ڈھالے ہیں نیزے ہیں تیر ہیں اور وہ خود جسے عربی میں قبعات المحارب کہتے ہیں ہیلمٹ جو بچاؤ کے لئے ہوتا ہے وہ ہے اور اسی طرح جسد مبارک سے جسم مبارک سے جسم آتھر سے نکلنے والا پسینہ جو تھا کیا اس کی یاد نہیں آتی آتی ہے استفادہ کنوں نے کیا امہات المومنین اس طرح داڑی مبارک کے اور سر مبارک کے بال ہیں اور پاؤں جس پتھر پر لگے اس کے نشانات وغیرہ ہیں اور داڑی مبارک ہیں جو غزوہ احد کے اندر آپ کے شہید ہو گئے تھے وغیرہ وغیرہ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو ذہن کے اندر آتی ہیں کہ اگر آپ کی صیرت طیبہ کا مطالعہ کیے جائے مکی اور مدری زندگی کا تو اس کے اندر ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں جن کا ذکر کرنا لازم ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا تاریخی لحاظ سے اور تحقیقی لحاظ سے یہ چیزیں دنیا کے اندر موجود ہیں اگر ہیں تو وہ کہاں ہیں اور اس کے لیے دلیل اور ثبوت کیا ہے اتھنٹک سورسز کون سے تھے جنہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ آپ کی یہ چیزیں جو باقی رہ گئی ہیں ہم ان کا ایک ایک کر کے جائزہ لیں گے تاکہ ہم شرع صدر کے ساتھ اگر کوئی آپ کی کے آثار موجود ہیں تو ان سے پیار اور ان سے محبت ہمارا جزو ایمان ہے رہا مسئلہ تبرک کے حصول کا تو وہ بھی جائز ہے لیکن اس کو ہم تیسرے حصے میں رکھیں گے پہلا حصہ تو میں نے آج ارز کیا ہے وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کو ہم آثار نبی کہہ سکتے ہیں وہ آپ کی مکی زندگی ہے وہ آپ کی مدنی زندگی ہے اگر اس سے پہلے بھی آپ کی بیست کی زندگی سے پہلے کے بھی واقعات ہیں تو وہ بھی قابل ذکر ہیں دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح محبت عطا فرمائے پیار عطا فرمائے اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کے ذریعے سے جو ہمارے دلوں کے اندر ہے جو ہمارا جزو ایمان ہے اللہ اسی کے وسیلے اور بہانے سے کیونکہ آپ کی محبت عبادت ہے اور عبادت کا وسیلہ جائز ہے اللہ رب العالمین ہمیں آپ کے زمرہ میں اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر سے پینہ نصیب فرمائے اور ہمارا حشر آپ کے ساتھ ہو اور ہمارا داخلہ بھی جنت میں نبی کریم کی ذات اقدس کے ساتھ ہی ہو آمین یا رب العالمین واللہ عالم بس سواب والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ